اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے اپنے فضلہ نے پوچھا ہے کہ تسبیحات کونسی تسبیحات ان کے معاملات میں تو میں نے گھر میں دکھو متعینی کی جو جس کو تسبیحات مناسب لگتی ہے اپنے دور پر لوگ پڑھتے ہیں تو مختلف تسبیحات ہماری گھر میں پڑھی جاتی ہیں لیکن دو مواقع میں میں ہمیشہ اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ ان تسبیحات کے اتمام کرنا چاہیے جو حضرت جمرے پہ آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا ہے فراغت ہوتی ہے تو کن تسبیحات کو ہم زیادہ اتمام کریں ایسی رمضان میں اور اعتقاف کے دوران بھی متقفین یہ پوچھتے ہیں کہ فرصت ہوتی ہے تو کیا تسبیحات پڑھیں تو اس پہ میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ عَقْبَرَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتِ الَّهِ یہ ایک تسبیح پانچ تسبیحات کے قائم مقام ہے اگر اس کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیا گائے تو سو مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا سو مرتبہ الحمدللہ سو مرتبہ اللہ اکبر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے فضائل سب کو معلوم ہے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ اس کی بہت فضیلت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من کنوز الجنہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے ارش کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کا خاص خزانہ ہے اس میں سے یہ ہے اور جنت کے دروازوں میں سے اب نے فرمایا کہ میں کہہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں اور اس کے معنی یہ ہوتا ہے ہم جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور جو ہم گناہوں سے اور غلطیوں سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے جس لئے اس کو پڑھنا چاہیے ایک تصویر تو اس کی استغیر سبحان اللہ و حمدی ایک تصویر اس کا اعتمام کرنا چاہیے سبحان اللہ و حمدی اس کی بہت فضیلت ہے عدی شریف میں آتا ہے سبحان اللہ و حمدی یہ مخلوق کی نماز ہے یہ عبادت ہے یہ تصویر ہے وَإِمْ مِنْ شَئِينَ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہے تو اس حدیث کے مطابق وہ کہتی ہے سبحان اللہ و حمدی تو پوری کائنات سبحان اللہ و حمدی پڑھتی ہے اور فرمایے بھی ہاں اور پوری مخلوق کو اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے اس لئے سبحان اللہ و حمدی کا اعتمام کرنا چاہیے اور جب سبحان اللہ و حمدی کہیں پڑھیں یہ تصور کریں کہ پوری کائنات یہی کہہ رہی ہے میں بھی اس میں شامل ہوں تو یہ کتنا اچھا ایک تصور ہوگا اور سبحان اللہ و حمدی کو رزق کی ترقی و برگت کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و حمدی کا اعتمام ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہماری تصویحات میں دروشیف کا اعتمام ہونا چاہیے دروشیف کی بہت فضیلت ہے سب کو معلوم ہے دروشیف کے کون سے کون سے سیغے بہتر ہیں دروشیف مقتصر بھی ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں درمیانے بھی ہوتے ہیں تو اگر کسی کو زیادہ مقدار میں پڑھنا ہو تو اللہم صلی علی محمد و آلہ و بارک و سلم اس سے زیادہ مقدار میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جس دروشیف میں پانچ چیزیں ہوں صلاة کا سیغہ ہو سلام کا سیغہ ہو سیغہ سبا لفظ اور برکت کا لفظ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اگرامی ہو اور آل کا ذکر ہو تو اس میں وہ پورا دروشیف ہو جاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آلہ و بارک و سلم اس کا اتمام ہونا چاہیے اسی طریقے سے لا الہ الا حد سبحانہ انہی کنتم من الظالمین اس کا بھی بہت اس کی فضیلت ہے قرآن جید میں اس کا ذکر ہے اس کو آیت کریمہ عام لوگ اس میں بولتے ہیں اس میں تصویر کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی محدانیت کا بھی اعلان ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی ہے تو اس کا بھی ایک تصویر پڑھنی جائے لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین اس طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَوْ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس کا بھی اتمام ہونا چاہیے ایک تصویر اس کی پڑھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت وما قالہ النبیون سب سے افضل وہ دعا جس کو جو میں نے کی اور انبیاء الاسلام نے کی یہ عرفات کے بارے ہیں فرمایا وَهِ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَوْ الْحَمْدُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ایسے ہی سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ العظیم ایک تصویر اس کی بھی پڑھنی چاہیے فرمایا کلمت آنی خفیفت آنی سقیلت آنی فی المیزان یہ دو کلمیں زمان پر بہت ہلکے ہیں اور اللہ کے میزان میں میزان عمال میں بہت بھاری ہیں اور وَهِ سُبْحَانَ اللَّهُ وِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدِ اور اسی کے ساتھ ایک تصویر اور لفظ کا بھی اضافہ کر لیں سبحان اللہ وِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَظِيم وَبِحَمْدِ استغفراللہ تو یہ بہت ہی مکمل تصویر بھی ہو جائے گی اور رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہیں ہمارے بہت سارے حضرات فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان سو مرتبہ پڑھنے کے کہتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَظِيم وِبِحَمْدِ استغفراللہ تو یہ بھی ایک تصویر اس کا اتمام کرنا چاہیے اس کا بھی اتمام کرنا چاہیے اور صرف استغفراللہ بھی کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ استغفار آپ پڑھ لیتے تھے آپ استغفار کر لیتے تھے تو صرف استغفراللہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھتے رہیں ایک تصویر پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کلی رمی واتوبی لی یہ بھی استغفار کی ایک وہ ہے استغفراللہ استغفراللہ اللذی لا الہ الا الحی القیوم باتوبی لی یہ بھی حدیشری میں اس کی بہت تضیلت ہے اور استغفراللہ العظیم اللذی لا الہ الا الحی القیوم باتوبی لی تو یہ سب اس کے استغفار کے طریقے ہیں ان کو پڑھ لینا چاہئے اسی طریقے سے میں جو یہاں کچھ اور تصویرات کا بتاتا ہوں وہ اللہ العظیم ولا اشکو بیشیہ یہ مشکل حالات میں مشکل اس میں حدیث میں آیا ہے کہ جب مشکل وقت آیا ہے پریشانی کے وقت ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے تو اس کی بھی تصویح آپ ایک پڑھ لیں اسی طریقے حسبن اللہ نعم الوکیل آج کل سب لوگ اپنے گھروں میں کاربار میں دینی داروں میں جماعتوں میں جن مشکلات کا شکار ہے تو حسبن اللہ نعم الوکیل ایک تصویح اس کی پڑھ لینی چاہیے یہ چند تصویحات ہیں ان کا اطمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ